سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو بھی ہم نے بس قسمی ہے جو بڑی خاصی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ میں علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو اس کو حسنہ کہاں ایک دن تلین زندگی اور بہت بابل جس کو ہم نہ دیں اس کو ہم نے بھوٹی سے پتیر کے ساتھ جانا اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک موضوع جو تھا کہ وہ شیئیم کے عقبے کی جو مکے سے مدینہ مناپرہ آئی طریقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں اسلام مہور کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کے لیے جب ایک شرائط جو ہے مجھے گئے کہ وہ ان شرائط کی مجال پر اگر بیعت کرتی ہیں تو آپ ان سے احد لیں بیعت سے کیا ملا رہے ہیں احد لینا وعدہ لینا اگر یہ جن شرائط کو مانتی ہیں تو پھر بھی ان سے احد لیں اور وہ شرائط جو ہے اس کا کانام نہیں نسکس کیا صاحب مکنہ صاحب کہ ساب سے بہت شرک تھا پھر اس کے بعد جھوڑی کا ذکریں کہ جھوڑی نہیں کرنی پھر اس کے بعد یہ بھی کہاں کہ جو معروف چیزیں ہیں یعنی نیک کاموں کے اندر نہ سرمانی بھی نہیں ہے اب اس کے بعد جو اس آیم مقالصہ کا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لاسٹ ورن استعمال ہوئے ہیں گزز وہ بیٹا تابلے کا ہو رہا ہے اس کے حالے سے ہاں میں تو کسی جو ہے ریٹیج سے آپ کے سامنے مظاہر کرنا چاہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فہمائے کہ جب یہ ساری شرائط مان کر وہ ایمان قبول کر دیتی ہے میرا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک ایسا نصب ہے کہ جو انسان کی صحاب کا زندگی اس حمد قرآہوں کو بٹا دیتا ہے جب انسان اسلام قبول کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میں نے اس قلمی کی بھی آپ کے سامنے بزانت کی تھی وہ یہ امید ہے کہ آپ سب کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا اور مزید آپ نے معلومات بھی حاصل کی ہوگی ایک قلمہ ٹھیک ہے یہ پورا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان سب کے مجموع ایک تحنام جو ہیں وہ قلمہ یا قلمہ قرآن ہیں اور حدیث ہیں یہ بازے برکی اس کیلئے خادی صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم کہلے زبان سے اور قرآن کو مانے بھی نہ قرآن پر عمل بھی نہ کریں حدیث رسول کو بھی مانے نہ اور اس پر عمل بھی نہ کریں ماننا اور اس کی چیز ہے عمل کہ میں مانتا ہوں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو قرآن کے کسی بھی حصے کا کسی بھی آیت کا اقتار کرنا وہ انسان کو دار اسلام سے خارج کرتے اس کا قلمہ یہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کا ایک آہد ہے تو اس کا آہد یہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جب ان عورتوں نے ان ساری شہائب کے اوپر بیت کی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْتَوْفِرْ لَهُمْ نَوْ یہ جملہ قبلے بولے اس کو دیکھیں اے مہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے آپ بخشش کی جوا بھی ماتیں یا کریں ان کے لئے ان کے لئے وَسْتَوْفِرْ لَهُمْ نَوْ دعا اس سے ماتنی ہے اللہ سے ماتنے بخشش کی دعا حالانکہ یہ مُسْتَوْتَوْرْ لَا ہے بلحہ بھی انسان اللہ سے ساتھ کی خود جو ہے وہ دعا کرے اللہ علیہ وسلم اس ماتا ہے اسے ہاں اور رب یہ چردہ ان عورتوں کو بھی حکم دے دیتا کہ وہ عورتیں اپنے غلابوں کی معافی اللہ سے ماتنی ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں کو نائن صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت میں ہے بات ہمیں سمجھا دی کہ بستہ مزیر محبوب کہتا اللہ اے محبوب آپ ان کے لئے اللہ سے دعا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آپ انسان اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو میبھی وہ قبول ہو جائے لیکن نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے دعا فرمانے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اس بندے کے حق میں قبول ساتھا ہے یہ بہت بڑا گھتا ہے اس کے لئے اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے اس قومی کو آپ سمجھیں دوسرے رفضوں میں ان کو یہ بھی کہہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہمیں آ کر اصحابِ رسول دعائیں کروایا کرتے ہیں آج ہمارے رمیان کو موجود نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعائیں کیوں کروا دے جاتا ہیں ریزن فجاہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابت سے افضل اور عالیہ اور جو انسان افضل اور عالیہ ہوتا ہے وہ اندلہ کے زیادہ تریب ہوتا ہے اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت بڑے عمل والے بھی تھے لیکن ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے سب سے بڑے تھے ان کی نظر میں کیا بلکہ انبیاء کرام کی نظر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آنا تھے تو آج ہمارے رمیان کو موجود نہیں ہیں تو ہم کیا کریں یا ہم اس سلسلے کو جو اصحابِ رسول کی سنت ہے کہ اس کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت مبارکہ ہے یہ جو اللہ نے پیغام دیا کمی آپ ان کے دیا دعا کریں جہاں ہم اس کو چھوڑنے اس کو بکر میں ترین طریقہ یا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے رمیان اگر کوئی ہم سے افضل عالیٰ عمل کے اعتبار سے ہے تو ہم اس سے دعایی رفع سے کریں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت کریں یہ بات کہ آپ رکھئے گا نبی قریم صلی اللہ علیہ السلام یہاں ہمارے دمیان بظاہر موجود نہیں ٹھیک ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ السلام کا فرمانہ علشان میں ملتا ہے قلعباء کیا ہے؟ نبیوں کے بارس ہیں قلعباء قلعباء سے بہت علم والے عقل والے قرآن کو سمدنے والے حیث رسول کو سمدنے والے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے والے یہ امیدہ کے بارس ہیں قرآن بارس کی سے پڑا کیا ہے؟ کیونکہ جائلات پروپٹی نہیں کی جائلات پروپٹی کے وہ بارس نہیں بلکہ اس میں علم میں حکمت میں دلائم میں اور اندختہ پیغام دوسروں تک پھنچانے والے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علم والے حکمت والے دلائم والے اور اندھ کا پیغام پھنچانے والے تھے ایسے ہی علمہ کی جنہیں وہ دلائم والے ہیں حکمت دلائم والے اور اندھ کا پیغام پھنچانے والے جب آپ کے فرمان کے مطابق یہ ذی شعور اور دلائم والے انسان امبیاء کے بارے سے ہیں اتنا جب ان کو مربعہ ملتا ہے آگے فرمان سے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہاں ان کے پاس جا کر اپنے لیے دعا تمہیں انہیم کی دعا ہمارے پر قبول کرنا ہے اپنی کے مردوں کے بارے میں پھر آپ کو اپس میں کروں گا بس آؤں پھر کہوں نہ کہ امرو ان کے لیے آگ برشش کی دعا پر ان کے لیے برشش کی دعا آپ کریں انہاں انہاں ان کو خود بھی کہہ سکتا تھا یعنی جورید کے ذریعے پہ ہم آتا ان سے کہیں کہ یہ انہاں سے برشش کی دعا پھر کہا کہ آپ یہ حبیر پستا دیا ہے انہاں کے طریقہ پایا ہے دوسروں سے جو آپ سے پڑے ہو ان سے دعا کرنا ہو ایک مقام پر سوئے تومہ کی ادھر پارمہ پر 11 پیانا اس میں اللہ ربیسی کے پر ویرہا خس من آنواریہم کہا بھر رسول صلی اللہ آپ ان کے مائلوں سے سادہتا تا سادہتا لیں سادہ رسول ان کے مائلوں سے کیا کریں سادہتا ان کے زکاة میں بسکر کریں سادہتا ان سے بسکر کریں اور پھر کیا کریں آپ ان کو پاک کریں ان کے تذکیئے نفس کریں ہمارے کے پاک کرنا تو پاک کرنا ان کے ساتھتا ہے ساڑا کملے وقت کو ہوئی ساتھتا ہے لیکن ان کے ساتھتا ہے آپ ہی کو تو پتا جلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام جو عمل ہے وہ تارہیتا اللہ کی طرف سے ہے اور پھر آگے کیا کہوں دعا اور ان کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں ان کے لیے آپ کیا کریں دعا بھی فرمائیں دیکھئے یہاں پر سورہ کنتاہینہ میں بھی یہ حفاظ مختلف ہیں یہاں واسطہ ہوزی اس کے حفاظ کا لفظ ہے وقام صلوی صلاح کا ذکر ہے میں نے صلاح کیلئے آپ کے ساتھ نے تفضیر لکھی کیا لفظ سلاح اس کی میں نے حقیقت کیا آپ کے سامنے بزر لیار کی تھی آپ دیکھئے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی آتا نے کہا یسر نونا وہاں بھی اسی سے کوتر نکلا ہے ٹھیک ہے اولیدی یسر نوی سورہ الاخضاب جو آپ نیشے پڑھ کر رہے ہیں وہاں پر وہ لفظ جو ہے انہیں اس کو یسر نونا یہ دیکھیں یہ بھی اسی سے یوسلی یہ بھی اسی سے ٹھیک ہے اور سلی جو ابھی میں نے پڑھایا ہے یہ بھی سورہ الاخضاب کے اندر ہے یہ بھی سورہ الاخضاب بھی یہ سورہ کا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دینوں کا الگ الگ مفہوم ہے لفظ ایک ہے یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے وہاں ہے انسان کے پاس قطق شعور اور انہیں وہاں ہونا ضروری ہے دیکھیں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا تو یہاں پر اللہ نے فرمایا واسطہ تجھے اطلاع ہونا ان کے لیے دعا فرمائیں بخششت اور یہاں پر کہا صلی اس کا بھی معنی کیا ہے دعا یہاں لیکن یہاں پر کیا ہے رحمت کی دعا یہاں پر کیا ہے رحمت کی دعا ان کے لیے صلی آریہم ان سے صدقہ وصول کریں اور رحمت کی دعا ان کے لیے فرمائیں یہاں بھی زکر بیٹھا دعا کرنے کا دوسروں سے اپنوں سے بڑے دعا کروانے کا زکر بیٹھا ہے نا میں ہمارا توپی کیا ہے اس صورت کی عوالے سے دوسروں سے دعا کروانے کا وہیں ہمیں قرآنی بجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وہیں واضح طور پر سبوت نہیں تھا اس طرح کہ آپ نور کر لیں سورہ ممتہینہ وستفقت لہنہ سورہ اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دعا کے پاس یہ بھی دعا کے پاس کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہم قبول ہوگی تو جب آپ ان کے لئے ہاتھ اٹھا لیں گے تو ان کو سکون مل جائے گا راحت مل جائے گا چین مل جائے گا کہ اللہ کے ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی لیکن اگر دراب سوڈی کے گھر میں مل کو معلوم نہیں تھا قبول ہوگی کہے جا نہیں ملی بات آپ کو سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے ایچھے چلیے نمبر دیئے یہ تو سورہ ممتہینہ میں اور یہ سورہ توبہ کیا گئی ٹھیک ہے دوسری مقام پر اپنے دوسری مقام پر انہیں گوارے مقام پر اپنے دوسری مقام پر آپ کے ساتھ بہت دیا ہے آپ کے ساتھ بہت دیا ہے اور یہ سورہ مقام پر بھی آیا ہے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا والاو ان کا فرمی کی زالہ بنو انفوسہ یہ کہاں جسی سورہ سورہ انمیسہ کیا ہے انمیسہ بارہ نمبر 5 لیکن سورا امیسا بارا نمبر آج وَلَوْا أَنَّهُ مِذْ ظَالَمُ عَنْفُسُ الْحُومِ اَلَقُوْا أَكَرْتُ اَبْدِ جَنُمْبَرْ سُوَنْكَرْ جَنُمْبَرْ سُولَمْ كَا نَا تَرْبَتِي اللَّهِ نَا فَرْمَنِي تَرْبَتِي رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے یہ جان پر ظلم ہے میں نے قلت بتایا تھا ظلم کیا ہوتا ہے حادثِ نجاب اس کا حادثِ نجاب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو جاؤکا تو میرے معروض کی بارکاں میں آجئے کہاں کیاو جاؤکا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاں میں آجئے تو کیا ہو را وَلَاوَ اَنَا مِنْ زَلَمْ مَنْفَسَ مِّيَا وَتَفَسْتَ وَفَرْمُ کیا کریں گے تُمْحَارِ لِي بَخْشِشِكِ دُوَا مَنِي وَسْتَغْفَارُ اللَّهَ تو کیا کریں گے مَخْشِشْكِ دُوَا مَنِي وَسْتَغْفَارُ اللَّهُمْ وَسْتَغْفَارُ اللَّهُمْ جب وَسْتَغْفَارُ تُمْحَارِ لِي بَخْشِشْكِ دُوَا مَنِي تو کیا ہوگا انگلہ تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا تمہاری توبہ توبہ کیا کرے گا یعنی جو تم سے بنا سرزت ہوگئے ان کی معافی اللہ تعالی فرمائے گا دعا توب کرے گا نبیِ مَحَارِ اللَّهُمْ وَسْتَغْفَارُ اب یہ مطلب دیکھئے کیا وہ خود دعا نہیں کرسکتے ہیں خود بھی انسان کرسکتے ہیں خود بھی کرنی چاہئے لیکن اگر اپنے جیسے آلہ کوئی بھی جائے تو اس کے دعا کروانی چاہئے یہ ہم بات کر رہے گئے اس سورہ الہمتانیہ کے حالے سے بھی سورہ الہمتانیہ میں بھی یہ ہے اور سورہ الہمتانیہ کے اندر بھی یہ عرباز معلوم ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ مربوط سسمان کی بارکانے آؤ اور وہ آپ کے لئے اس پر افراد کریں مقشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو کیا کرے گا تو قبول فرمائے یہاں پر ایک لگے کے لئے روکیے یہ ذہن میں یہ پویسٹن سوال آتا ہے کہ یہ بات تو رسول اللہ تعالیٰ سفر کی حیاتِ دعویٰ میں تھی تب آپ لوگوں کے دنیا موجود محسن آتا ہے رسول اللہ تعالیٰ میں سوال آتا ہے یہ تو اس وقت تک کی بات ہے جب ہاں مسل اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم ہمارے درمیان واجود اور اسعال وہاں پر جاتے ہو کی بارکانے جاتا دعا کریں لیکن آپ تو ہمارے درمیان کو واجود نہیں اور درمیان آپ کی سطح تو ہمارے درمیان مفسرین کہا جاتا ہے قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے یہاں پر اس مقام پر مفسرین نے ایک باقیہ زبر کیا اس باقیہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجبہ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے دنیا سے چرے جانے کے بعد کے ساتھ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اضرت کے قطبہ ربی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبالک پر ماجون میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دہارتی شخص میں ہے وہ آزر ہوا یہ تعلیم کہنا کو باقیہ ہے اور اس کے افتاد کو زیادہ ہے کہ اس نے روزہ رسول کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہے لیکن میں اس کو مختصر کی بتا رہا ہوں کہ اضرت کے قطبہ فرماتے ہیں کہ وہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبالک کے پاس کھڑا ہو گیا کہنے لگا یہی آیت پڑھ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جو اپنے جانب پر ظلم کر لے تو وہ میرے محبوب کی برکہ میں آ جائے میرے محبوب ان کے لئے دعا کریں گے اندر قبول قبول فرمائے گا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں کیا ہوں یہ کم کی بات ہے رسول اللہ کے ذنیس کے جانے کے بعد تو یہ دعا اس میں مانگی اور وہ واپس کھڑا ہے حضرت کے عطبہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں روزہ مبالک کے پاس کھڑا ہوں میں سو گیا تو خام میں مریادہ علیہ السلام مجھے اشکی فرائے اور مجھے کہا کہ اس شخص کو جا کر کہ اللہ نے تو ہاری توبہ فرماتے ہیں قبول فرماتے ہیں ہاری توبہ کیا ہے؟ قبول فرماتے ہیں تو دیکھئے آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبالک پہ جا کر آ میں دعا مانگیں گے ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول فرماتے ہیں اسی طرح میں شمار جو ہے باقیاتیں حضرت بلاہ بن خالص علب و زنین مصدفی بنی شہبہ کی امتر کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں موالہ بھی ساتھ میں دے رہا ہوں مصدفی بنی شہبہ یہ کتاب کا نام ہے حضرت بلاہ اس کے اندر کی باقیاں موجود ہیں حضرت بلاہ بن حارس علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے فروض ربی اللہ تعالیٰ کا زمانہ مبارک پہ تحر سالی پڑھ گئی تحر سالی کو اندر بہارش نہیں ہو رہی ہے ہر پڑھ سے خوش سالی چیز کریں وہ خوش ہو رہی ہے جنوال پیاس سے مباشر ہو گئے حضرت بلاہ بن حارس علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لئے دعا فرمائیں بارش کی اپنی امت کے لئے بارش کی دعا فرمائیں وگرنہ آپ کی امت حالات ہو جائے گی اتنی بات کہہ کر یہ دعا مانکہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی خواب میں بلاہ کے خواب میں آئے بلاہ بن حارس کی کہا کہ جاؤ اپر کو جا کر خوش قبری دو تو اللہ تعالیٰ بارش کیا رضیر فرمائیں دیکھئے یہ والیات ہمیں بلتے ہیں کہ ہم آج کی رسول اللہ کے روزہ پر جا کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں تو ہماری آج کی خوش قبر جو ہے وہ سالی کی سالی کیا تھی سورہ رحمتہینہ کے لطفل فطنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا اب ہم روزہ رسول پر جائیں تو آج بھی ہم وہاں ان کی نام سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر انہوں مانے اپنے سے بڑے آتا افسر سے بھی جا کر دعا کرمائیں وہ اللہ تعالیٰ 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 فرماتا ہے یہ قرآن سے بات اور حدیث رسول سے بات کیا ہے ثابت ہے آج ہمارا جو ہے سورہ رحمتہینہ کا تار اور اس کی وضاحت پر ہے اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ احبت پر ہے سورہ رحمتہ کی طرف پڑے گئے اور اس کا تکمہ جو ہے سورہ رحمتہ کی طرف پڑے گئے سورہ رحمتہ کی طرف پڑے گئے